این ایس پٹیالا میں شروع ہو چکا ہے مکہ بازی کا نیشنل کیمپ اور اس نیشنل کیمپ اور مکہ بازوں کے پردرشن کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بھارتی مکہ بازی ٹیم کے چیف کوچ شری گربکس سندو آئیے ان سے بات کرتے ہیں گربکس سر سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہیں گے بہت ایک لمبے انترال کے بعد اولمپکس کے بعد ایک بہت بڑا یہ کیمپ شروع ہوا ہے اب این ایس پٹیالا میں ٹریننگ کیسی چل رہی ہے کھلاڑیوں کی اور کھلاڑی کون کون سے بڑے موجود ہیں اس کیمپ میں یہ اولمپک کے بعد کیمپ شروع ہوا ہے اور ہمارے پاس ہمارے پاس پچاس باکسر ہیں سارے ہی جو ٹاپ کے باکسر ہیں وہ یہاں پر ہیں جیسے کہ وجندہ سنگھ سمیت ساگوان منوج کمار دویندرو سارے فل سٹینٹ میں ہیں اور پہلی بار ایسا دیکھا گیا ہے کہ فل سٹینٹ میں باکسر جو ہے وہ کیمپ اٹینڈ کر رہے ہیں اور سر ساتھ ہی آپ سے پوچھنا چاہیں گے آپ نے وجندر سنگھ کا ذکر کیا ساتھ ہی منوج کمار شیوہ تھاپا اکھل کمار جیسے جو کھلاڑی یہاں پر موجود ہیں اس پٹیالا میں ان سے کہیں نہ کہیں جو دوسرے یوہ مکے باز ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن رہتی ہے کہ یہ مکے باز کیمپ میں شامل ہیں ہم بھی ایسی ہی اچیومنٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں جیسی انہوں نے اچیوم کی یہ باکسر ایک تو خود بھی ابھی پرفارمر ہیں پرفارم کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑا موٹیویشن ہے دوسرے باکسر کے لیے یہ جو باکسر ہے یہ کئی باکسروں کے آئیڈلز بھی ہیں آئیکنز بھی ہیں اور انڈین باکسر کو بھی نیا چہرہ دیا ہے ان لوگوں نے تو ان کا باکسنگ کیمپ میں ہونا باکسوں کے ساتھ ٹریننگ کرنا جیسے لائک فیزیکل کنڈیشننگ سپارنگ سکول فائٹس یہ بہت بڑا موٹیویشن ہے ینگ آپ کمنگ باکسر کے لیے ساتھ ہی سر آپ سے پوچھنا چاہیں گے جو باکسرز جنہی بھی باکسر سے بات کی جائے ان سے اگر پوچھا جاتا ہے کہ وہ کریڈٹ کسے دینا چاہتے ہیں اپنی اچیومنٹس کا تو وہ ہر مکے باز نام لیتا ہے گرباکسنگ سندھو کا تو کیسا خود کو محسوس ہوتا ہے آپ کو جب اتنا بڑا ریسپیکٹ آپ کو ملتی ہے ان سبھی ٹاپ کے مکے بازوں کی اور سے میرے کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ جو باکسرز کوچز جتنہی رگار دیتے ہیں لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس میں میں اکیلہ نہیں ہوں میں تو ایک کوارڈینیٹر ہوں میں ان سب کو ساتھ لے کے چلتا ہوں اگر اس کا میں شریع دینا چاہوں تو شریع باکسوں کو خود کو ہے ان کے سپارنگ پارٹنرز کو ہے اور جتنے کوچز میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان سب کوچز کو وہ بہت میرد کرتے ہیں اور سر ساتھ ہی آپ سے پوچھنا چاہیں گے یہ جو اب کیمپ چل رہا ہے ان پر کنی خاص ایریاز پر دھیان دیا جا رہا ہے ان مکے بازوں کے ابھی جو بیسک ہی ہے اس کے پیترینیٹر ہیں جو ہے وہ جو ہے اس سال کا ہی پونٹ جو ہے یہ جو ہے وہ جو ہے ایسے پیترینیٹر ہیں جو ہے یہ آئیے لوگو Angle فلیکسیبیلیٹی ساتھ سی طرح آپ سے پوچھنا چاہیں گے بھارتی مکہ بازی جس طرح پر آج پہنچ چکی ہے بھارت میں کبھی سوچا تھا کہ بھارتی مکہ بازی اس طرح تک بھی پہنچ سکتی ہے دیکھیں ڈریم ضرور تھا اگر میں کو اپنے بارے میں بتاؤں تو جب میں بار گیا تھا تو میرے کو اس سمیں فورن میں اسائنمنٹس اویلیبل تھی آئی کود او سٹیٹ بیک دا سیونٹی نائن ایٹی میں لیکن دل میں ایک تمنا تھی کہ ہندوستان نے ہمیں کچھ دیا ہے ہم بھی اس کے لیے کچھ کرنا ہے وہ لے کے واپس آئے تھے بہت سال لگے آلٹیمیٹلی باکسنگ کی اپلبدیاں ہوئی ہم نے ایک باکسنگ کا نام کیا ہر کامپیٹیشن میں ہم میڈل لے پائے ہیں اب ہمارا اگلا ٹارگٹ ہے ان تگموں کا رنگ بدلنا یہ اپلبدی ہم نے سوچی نہیں تھی لیکن من میں کہیں نہ کہیں تھا کہ ہم حاصل کر سکتے ہیں تو آنے والا سمیں میرے مطابق باکسنگ کے لیے کافی اجول ہونا چاہیے اور باکسز اچھا پردشن کریں گے گربکس جی ہم سے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ آنے والے سمیں میں بھی آپ باکسنگ کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں جیسے اب تک جڑے رہیں بلکل جب بھی باکسنگ والے بنائیں گے ہم حاضر ہیں لیکن یہ جرور سوٹیں گے کہ باکسر اور ترقی کریں تو یہ تھے گربکس سنگھ سندھو اور گربکس سندھو کا ماننا ہے کہ بھارتی مکہ بازی بہت ساری اچائیاں چھو چکی ہے لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارتی مکہ بازی ابھی اور بہت سی اچائیاں چھو کر دکھائے گی کیمرہ پرسن امن گپتہ کے ساتھ پرویس سندھو ڈین نائٹ نیوز پٹیارا موسیقی